موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مخاتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت انسان کے اندر ودیت کی اس کو خیر و شرک شعور دیا اس کی بنیاد پر ہر انسان قیامت میں خدا کے سامنے جواب دے ہوگا پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا قرآن مجید نے اس سوال کا جواب سورہ بقرہ کی آیت دو سو تیرہ میں دیا ہے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو نبی بنا کر بھیجا گیا لیکن اس وقت وہی بنیادی ہدایت انسان کے اندر ودیت کر دی گئی تھی اسی کی تذکیر کی گئی لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا وہ اپنے باطن میں جو کچھ مانتے تھے اپنے باپ کی تذکیر کے نتیجے میں اسی کو اپنائے ہوئے تھے ایک لمبا عرصہ گزر گیا یہاں تک کہ لوگوں کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے وہی حقیقت میں انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے اس کی نو بنو تعبیریں ہونے لگی ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو اصل حقائق کی یاد دہانی کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا گیا قرآن مجید کا ارشاد ہے انسانیت کی پدا ہوئی تو مذہب کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا لوگ ایک ہی امت تھے ان کے باطن میں جو چیزیں ودیت کی گئی تھی ان کی تذکیر کر دی گئی تھی ان کے باپ آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک باپ میں رکھ کے وہ حقائق سمجھا دیئے تھے جن کی بنیاد پر اس کا محاسبہ ہونے والا تھا اسے بتا دیا گیا تھا کہ یہ انانیت ہے اور جنسی جبلت ہے جو قدم قدم پر تمہارے لیے مذلہ بنیں گی لہٰذا محتاط رہو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے رہو اور اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو یہ پاکیزگی ہے جس کی بنیاد پر تمہیں جنت کے لیے منتخب کیا جائے گا یہ ہدایت یہ دعوت انسانیت کے لیے وہ بنیادی چیز تھی جس کے ساتھ سب جڑے ہوئے تھے اسی کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ قانن ناسو امتم واحدہ وہ ایک ہی امت تھے ان کے مابین مذہب کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا پھر کیا ہوا اختلافات پیدا ہوئے یعنی انسان جب دنیا میں بڑے تو انہوں نے ترہ ترہ کی مشغافیاں کرنا شروع کی بنیادی حقائق کو بھی چلنج کیا اور اس کے ساتھ جس چیز کی تذکیر ان کے ابو العبا نے کی تھی اسے بھی بھلا بیٹھے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ نبیوں کا سلسلہ جاری کرے گا یعنی کچھ انسانوں کو منتخب کرے گا اور ان کو منتخب کر کے ان کی طرف اپنا پیغام پہنچائے گا اور پھر انہیں اس کا ذمہ دار ٹھرائے گا کہ وہ یہ پیغام باقی انسانوں تک پہنچائیں فرمایا فبا صلی اللہ النبیین پھر اللہ نے نبی مبوس کیے کس لیے مبشرین و منظرین وہ لوگوں کو بشارت دیتے تھے وہ ان کو خبردار کرتے تھے یعنی اس بات کی بشارت کہ اگر پاکیزگی اختیار کرو گے تو خدا کی جنت کے لیے منتخب کر لیا جاؤ گے اور اس بات سے خبردار کرتے تھے کہ اگر اپنے نفس کو عرودہ کر لوگے تو نامراد ہو کر رہ جاؤ گے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گئے تو تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا نعمت چاہتے ہو تو پاکیزگی اختیار کرو اور اگر نقمت ہی کو اپنا مقدر بنا لینا چاہتے ہو تو پھر بہرحال برائی کا راستہ کھلا گوا ہے تو فرمایا کہ وہ اس بات سے خبردار کرتے تھے اور اس چیز کی بشارت دیتے تھے کہ خدا کی جنت خدا کی بہش تمہارے لیے منتظر ہے وَعَنْزَلَمَاهُمُ الْكِتَابِ فرمایا ان پیغمبروں کے ساتھ ان نبیوں کے ساتھ پھر اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی یہ کتابیں کیوں نازل کی گئیں انبیاء علیہ السلام کی بیست کا مقصد یہ بتایا کہ وہ بشارت دیں اور انذار کریں وہ قیامت کے بارے میں خبردار کریں اور اس کی سرخروعی کی بشارت دیں اور کتابوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اس لیے نازل کی گئیں وَعَنْزَلَمَاهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ کہ وہ حق لے کر آئیں ان میں وہ حقیقت ہو جس سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے لوگوں کے پاس ایک ایسی قسوٹی ایک ایسا میار آجائے جس پر وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِي تاکہ جن معاملات میں وہ اختلافات کر رہے ہیں ان میں یہ کتابیں ان کے لیے حق بن جائیں یہ قول فیصل بن جائیں انہیں جب کوئی مشکل پیش آئے دین کے معاملے میں کوئی اختلاف سامنے آئے تو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں اور ان کے ذریعے سے ٹھیک انصاف کی بات دین کے معاملے میں جان لیں یہی چیز ہے جسے دوسری جگہ بیان کیا ہے یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ لِيَكُومَ النَّاسِ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں قرآن مجید نے اس مقام پر یہ دونوں حقیقتیں واضح کر دیں انبیاء کی بحصت کس لیے ہوئی اور ان کے ساتھ کتابیں کس لیے نازل کی گئیں اقول قولی حازا وستغفر اللہ لی و لکم و لسالیم تاکہ لوگ دین کے معاملے میں